گوجرہ سے اسرار حسین شاہ کے ریپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمیشنر محمد نعیم کی زیرے صدارت پولیو ایڈیوکیشن کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا اجلاس میں اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل احمد جواد سردار صحیحت تعلیم ڈبلیو ایچو یونیسیف پاپولیشن والفیر سوشل والفیر انفرمیشن پولیس سیول ڈیفنس اور دیگر مطالقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی اور ظلہ انتظامیاں اور محکمہ صحت کے زیرے انتظام دو ہزار چوبیس کی پہلی انصداد پولیو مہم کے بارے میں جائزہ لیا گیا مہم کے داران چار لاکھ انیس ہزار دو سو چھتیس بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین پلانے کے حدف کو پورا کرنے کے لیے ایک ہزار نو سو سولہ موبائل ایک سو چھے فیکسٹ اور انچاس ٹرانزٹ ٹی میں پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو کترے پلائیں گی پولیو مہم کی تیاریاں بروقت مکمل ہونی چاہی ہیں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈپٹی کمیشنر محمد نعیم نے مزید کہا کہ سو فیصد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے کترے پلانے کا حکم ہے انصدادی پولیو مہم کے لیے مایکرو پلان بنانے کا حکم مہم سے قبل ٹیموں کی ٹریننگ اور قطروں کی افادیت کے بارے میں آگاہی مہم چلائی اور تمام سرکاری محکموں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوں گی مشتارکہ کوششوں سے ہی پولیو وائرس کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے